ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی حویلی کا وزٹ کروانے آئی ہوں جہاں پر مہراجہ رنجیت سنگھ نے خود قدم رکھا تھا اس حویلی کے مالکان مہراجہ رنجیت سنگھ کے قریبی لوگوں میں سے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جس پر ہاتھ رکھ دیتے تھے مہراجہ رنجیت سنگھ آنکھیں بند کر کر اس پر اعتبار کر لیتا تھا میں بات کر رہی ہوں بھاٹی گیٹ میں موجود فقیر خانہ میوزیم کے بلکل ساتھ موجود حویلی مبارک بیگم کی اسلام علیکم کیسے ہیں آہاں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ میڈم افروزہ سرمت خان موجود ہیں جو آج ہمیں اس حویلی کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے تو میم چلتے ہیں ساتھا حویلی جو ہے اس کو وزٹ بھی کرتے ہیں خوش آمدید آئیے ہم دیکھتے ہیں تو میم سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہوگا کہ یہ جو حویلی ہے جس میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ حویلی پرانی کتنی ہے یہ دھائی تین سو سال پرانی ہے اور یہ سید افتخار الدین جو اس وقت بریٹیش حکومت کے ساتھ کام کرتے تھے وہ یہاں رہتے تھے آپ کو میں دکھاتی ہوں آپ آئیے یہ جو ایریا ہے یہ اس وقت ان کا مردان خانہ تھا جب کوئی باہر سے کوئی مرد حضرات آتے تھے تو ان کی بیٹھک یہاں پہ ہوتی تھی اور یہ جو ایریا ہے یہ سہین اور وہ سامنے والا ایریا لیڈیز ایریا ہوتا تھا اچھا میم ابھی آپ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ تقریباً دھائی سو سے تین سو سال پرانی حویلی ہے تو میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں یہ جاننے میں کہ اس کو مبارک بیگم کی حویلی کیوں کہا جاتا ہے مبارک بیگم سید افتخارو دین کی منجلی ان کی بیٹی تھی اچھا اور ایک تین بہنیں تھی ہے اور ان کی جو والد کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس حویلی کی حالت کافی خراب ہو گئی جب ان کے والدہ کا انتقال ہوا والد کا انتقال ہوا اس وقت یہ سید بابر علی پر ذمہ لگایا گیا کہ آپ نے اس ایرے کا اس جگہ کا خیال رکھنا ہے اور ان کے والد کی وسیعت تھی کہ ان کو یہاں تفنایا جائے سید اس حویلی کے ساتھ تفنایا جائے تب پھر یہ تھا کہ اس دن سے لے کر آپ سوچیں کہ سید بابر علی یہ تین بھائی ہیں مگر سید بابر علی کی ذمہ داری لگی ہے تو وہ ہر اتوا یہاں آتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتح پڑتے ہیں تو میرے نزدیک تو ایسا میں نے کوئی بھی انسان نہیں دیکھا ماشاءاللہ ان کے والدین بھی خوش نصیب ہیں اور آگے یہ جہاں وہ پیدا ہوئے تھے تو سید بابر علی باقی بچوں کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں سید بابر علی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اس یہ جو آپ کے بیک پر کمرہ ہے اس کمرے میں؟ جی اس کمرے میں پیدا ہوئے تھے اچھا تو ہم چل کے دیکھ بھی لیتے ہیں جی جی ضرور آئے اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ حویلی جو ہے اس میں کتنے کمرے ہیں اور کتنے منزلہ ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گو اس میں آپ یہ دیکھئے تین کمرے اور چار تو اس ایریا میں ہیں ایک اس کے بیک پر ایریا ہے وہاں پہ بھی ایک کمرہ ہے تو وہ ایریا ان کی جو سید بابر علی کی جو خالہ تھی وہ ان کا حصہ تھا اچھا تو مگر وہ بھی ان کی اولاد کو ہی نہیں تھی تو پھر وہ بھی ساتھی اچھا بس یہ گراؤن فلور ہے جی یہ گراؤن فلور ہے اوپر ایک کمرہ ہے جو گارڈز کے لیے ہے ٹھیک ہے ایک زمانہ تھا کہ یہاں بسند بڑے شوق سے منائی جاتی تھی بلکل بسند جو ہے وہ تو اندرون کی خوبصورتی تھی اچھا تو تین سو سال پرانی حویلی ہے تو جتنی ویسے میں نے ابھی تک حویلیاں وزڈ کی ہیں اس میں سرنگیں ہوتی ہیں تیخانے ہوتے ہیں تو اس حویلی میں کچھ ایسا ہے اس میں ایک تیخانہ ہے تیخانہ اس طرح وہاں جب گرمیاں آتی تھی تو بابا صاحب نے یہ مجھے بتایا کہ جب گرمیوں میں ہم سارے کزنز کٹھے ہوتے تھے یا گھر والے بھی تو نیچے تیخانے میں چلے جاتے تھے کیونکہ وہ تھنڈا ہوتا تھا ہاں تھنڈا اور کہتے ہیں اے سی کے اس میں وہ تھا ہی نہیں کبھی کوئی اسی بھی تو چیز ہوتی تھی اچھا مام کمرے میں تو اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر سید بابر علی جو ہیں وہ پیدا ہوئی جیسے آپ نے بتایا تو یہ کمرے کافی کنجسٹڈ ہیں لیکن اگر میں ان کی چھتوں کی بات کروں تو وہ کافی ہونچی ہیں یہ میرا خیال ہے اس زمانے میں ان کو تھنڈا رکھنے کے لیے اس وقت یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ ہم نے چھے منزلیں بنا دے نہیں ہے اس کو تھنڈا رکھنے کے لیے چھوٹے کمرے اس لیے ہیں کہ آپ بہر زیادہ بیٹھتے تھے تو آئیں آگے چھلتے ہیں اور کچھ دیکھیں اچھا مام حویلی کا تو ہم وزٹ کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے کہ کیا اس حویلی میں کوئی پرانی چیز موجود ہے کافی فنیچے تو بات میں آیا جو فیملی نے ڈونیٹ کیا اس میں ایک جو کرسی پڑی ہے وہ سید بابر علی کی والدہ مبارک بیگر جن کے نام پر یہ حویلی یہ بلکل یہ کرسی ہے اور اس کے ساتھ یہ دو پالکی کی طرح ڈنڈے لگے ہوتے تھے اچھا یعنی انہیں کاندھوں پر اٹھا کاندھوں پر جساں پالکی نہیں اٹھائی جاتی یہ ویسے ان کے جس وقت سنا ہے کہ یہاں سے تو چلی گئی نہیں تھی مگر وہ اپنا سارا سوڈا خریدنے کچھ پی انہیں لینا ہے وہ ادھر آتی تھی باہر سے دکاندھار اندر آتے ہوں پر وہ اس حویلی میں باہر گلی سے اس پہ اٹھا کے ان کو اندر لاتے تھی تو یعنی یہ حویلی کی مالکن کی کرسی ہے جی بلکل ایسا ہی اچھا میم کمروں کا تو ہم نے وزٹ کر لیا ہے اگر میں یہاں کی درو دیوار کی بات کروں یہاں کی آرکیٹیک کی بات کروں تو اس کے حوالے سے مجھے کچھ بتائیں اس کو ہم نے مینٹین رکھا ہے اس کو ہم نے بلکل مطلب ایک ہوتا نا کہ اس کی رینوویشن کی چکر میں ہم اس کی حولیا بگاڑ دیں ایسا نہیں ہے یہ چیز تو ہے حقیقت ہے اور اسی لئے آج تک سید مراتب علی کے جو بھی سید باب اور علی انہوں نے یہاں پہ کوئی پروفیشنل ایکٹیوٹی نہیں ہونے دیا یعنی کہ بہت سے لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں کوئی شوٹنگ کرنی ہے یا کوئی پروگرام کرنا ہے مگر ایسا نہیں کیونکہ اس میں دیواروں پہ کچھ لگے گا کوئی توڑیں گے ہم یہ خیال کرتے ہیں اگر واقعی کوئی ایکٹیوٹی کرنی بھی پڑے تو اس میں دیواریں خراب نہ ہو ورنہ تو پھر اس طرح کرنے لگیں گے تو زایا ہو جائے گا ایسا ارکیٹیکچر اب آج کل بچا نہیں ہے اچھا مام میں نے ہسٹری میں پڑا اس حوالی کے حوالے سے کہ یہاں پر مہراجہ رنجیت سنگھ جوتے ان کا کافی آنا جانا تھا جسنا سید افتخار الدین اس وقت کے بیٹیش گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے تھے تو اس وقت کے بہت سے شرفہ یہاں آتے جاتے تھے اور ان کی جو والدہ تھی دابستات کی مبارک بیگم وہ ایک بہت سلجیوی اور بڑی سمجھدار خاتون تھی آس پاس کے اچھے شرفہ جو تھے وہ آتے جساں سے ڈاکٹر اقبال اس طرح کے اور بہت سے لوگ یہاں آتے جاتے تھے اچھا مبارک بیگم جو ہیں ان کا تعلق فقیر خاندان سے تھا نا اور فقیر خاندان جو ہے وہ رنجید سنگھ کے کافی قریب ترین لوگوں اسے تھے بلکل تو اس سلسلے میں مہاراجر رنجید سنگھ یہاں پر آئے تھے اچھا مہم ہم نے باتیں تو کافی کر دی ہیں لیکن ابھی یہاں پر مجھے ایک کوہ نظر آ رہا ہے تو وہ مجھے چل کے وزٹ کرا ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا یہ بھی چل رہا ہے یا سوک چکا ہے نہیں یہ سوک چکا ہے مگر اس کو ابھی ہم نے منٹین ویسے ہی رکھتا ہے اچھا اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے اچھا اورگنائیز طریقے سے اس کا اس زمانے میں تنسلکشن ہے کہ آپ دیکھیں اس کے پیچھے چھوٹا سا کمرا ہے جو یہاں سے پانی نکال کے ٹھیک ہے تو اندر اُدر میرا خلا اس کو سٹوریش کا وہ واش روم ہوگا اچھا واش روم ہے اور یہ درسنگ ہوگا ساتھ جو ہم لوگا زیوم کر سکتے ہیں کہ کیوں اس طرح کمرے کٹھے ہیں تو یہاں سے پانی نکلا وہاں پہ وہ واش روم ہے اور یہاں پہ یہ پھر ڈرسنگ ہے زبردست یعنی اس حویلی کا آج سے ڈھائی سو تین سو سال پہلے جب یہ تعمیر کی گئی تھی اس وقت بھی اس کا سٹائل دیکھ لیں سٹائل تو تھا ہی لیکن اس کا پانی کا نظام بھی اپنا ہی تھا جی جی تینکیو سو مچ پر ایئر ٹائم اور بڑا مجھے اچھا لگا آج آپ نے مجھے اس خوبصورت حویلی کا وزر کیا بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ آتے ہیں تینکیو سو مچ پر تو ناظرین آج میں نے آپ کو حویلی مبارک بیگم کا وزر کروایا یہ حویلی تین سو سال پرانی ہے لیکن آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے